اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس یہ سر علی رزا نکوی 0345957714 سر علی رزا ہے تودے نائنٹین تھ آف میں تودے یہ روزانہ میں آپ کو ڈیٹ دکھاتا ہوں تو پھر جب آپ کو یہ ریجسٹرس میں کام کر پی ریسینٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں ڈیٹ نہیں لکھتے تو جو بچہ ڈیٹ نہیں لکھتا جتنا اچھا کام کرے تو وہ کام مجھے پسند نہیں آتا کیونکہ سٹارٹ ہی غلط کر دیا ڈیٹ نہیں لکھ رہے تو پھر مزہ کیا آئے گا بیسے ٹھیک ہے تو مہربانی کر کے جب بھی نئے پیج پہیں جب بھی نئے پیج پہیں چاہے انگلیس چاہے اردو چاہے میکس چاہے سوشل سٹڈیز تو اپنی ڈیٹ ضرور لکھیں بٹا کل میں نے یہ آپ کو ایسے دیا تھا مائی ہوبی ہوبی کہتے ہیں مشغلہ کچھ بچے مجھے کل رات کو انہوں نے وائس ویسے میں بھیجا ہو بھی نہیں ہے یہ ہو بھی مائی ہو بھی نہیں ہے مائی ہوبی اب اس کو میں ایک ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا کہ یہ لکھاوا کیا ہے اور دوسری ویڈیو میں ٹپس دوں گا ٹپس کا مطلب ہے تھوڑا سا طریقہ بتاؤں گا کہ یاد کیسے کرنا ہے اہ ہوبی اس لفظ پہ لفظ دیکھیں اہ ہوبی اس وٹ ایک مشغلہ کیا ہے اپ پرسن ایک شخص لائکس ٹوڈو کرنا پسند کرتا ہے موسٹ کہتے ہیں زیادہ تر موسٹ این ہس پیئر ٹائم مشغلہ کیا ہے کہ ایک شخص اپنے وارے وقت میں زیادہ تر وارے وقت میں جو کچھ کرنا پسند کرتا ہے اس کو مشغلہ کہتے ہیں ہوبی اس وٹ اپ پرسن لائکس ٹو موسٹ ہس پیئر ٹائم ایوری بوڈی شوڈ ہر ایک کا مشکلہ ہونا چاہیے everybody should have a hobby ہر ایک کا مشکلہ ہونا چاہیے because everyone has spare time کہ ہر ایک کے پاس ہر ایک کے پاس فالتو وقت spare کہتے ہیں extra تو ہر ایک کے پاس فارغ time تو ہوتا ہے and if اور اگر and if he has a hobby and if he has a hobby کومہ آیا کومہ کیوں آیا کہ if joining word تو joining word سے اگر کوئی love start ہو رہا ہے if he has a hobby تو ابھی بات ختم نہیں ہے کومہ ڈال کے بات کو carry on کی اور یاد رکھیں سارے بچے کہ full stop کے بعد اگلا letter capital آتا ہے لیکن کومی کے بعد اگلا letter capital نہیں ہے کیونکہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی بات جاری گیا تو اس لیے اگلا letter smaller he can pass he can pass his spare time in a pleasant way کہ وہ اپنا فارغ وقت جو انسا ہے pleasant کہتے ہیں خوشگوار طریقے سے گزار سکتا ہے تو پہلے paragraph میں ہم نے introduction دے دیا کہ مشکلہ کیا ہوتا ہے کہ فارغ وقت میں انسان جو کچھ کرنا پسانت کرے everybody everybody should have بھی ہر ایک کا مشکلہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر ایک کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی مشکلہ موجود ہے تو وہ اپنا فارغ وقت انسا ہے خوشگوار طریقے سے گزار سکتا ہے اب دوسرا paragraph دیکھیں there is a sin there is a sin ایک کہاوت مشہور ہے ایک کہاوت مشہور ہے کیا کہاوت مشہور ہے an empty mind is the devil's workshop there is a sin ایک کہاوت مشہور ہے an empty mind is the devil's workshop کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اب تیسرا paragraph شروع ہو رہا ہے آپ کا تیسری paragraph پہ کیا بتا رہا ہے there are many kinds of hobbies مشاغل جو ان سے مشغلے کی بہت سی اقسام ہیں مشغلوں کی بہت سی there are many kinds of hobbies such as جیسا کہ gardening 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 کہتے ہیں باقبانی کو painting کہتے ہیں یہ مصبری جو paintings کرتے ہیں hiking یہ اکثر بچے بولتے ہیں hiking hiking نہیں ہے hiking پہاڑوں پہ چڑھنا stamp collecting stamp stamp کے spelling اقسر بچے لکھتے ہیں s-t-e-m-p یہ stamp کے spelling کل بھی میں نے بہت سارے بچوں کو correction کر کے بتایا ایک بار دیکھ لیں گھور سے a ہے یہ e نہیں ہے stamp collecting is a useful hobby ٹھیک ہے جی there are many kinds of hobbies such as gardening painting hiking stamp collecting and so on اور بھی بہت سارے مشاقل ہیں کوئی لوگ سمندر میں جا کے surfing کرتے ہیں کوئی ورفوں میں سکینگ کرتے ہیں کچھ لوگ باگ بانی کرتے ہیں ہر ایک کے کچھ پتنگیں اڑاتے ہیں کچھ بنتے کھیلتے ہیں اپنے اپنے مشاقل ہیں اپنے اپنے علاقوں کے لیازے اصل مضمون تو آپ شروع ہو رہا ہے my hobby is stamp collecting میرا مشغلہ کیونکہ اوپر سے start آنے دیئے تھا ایسے کہہ تو my hobby اب اصل مضمون شروع ہو رہا ہے یہ تیسرا paragraph ہے third paragraph my hobby is stamp collecting میرا مشغلہ ہے ٹکٹ جمع کرنا یہ جو خات آتے ہیں خات کی اوپر ایک چھوٹا سا ٹکٹ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں stamp collection I made it my hobby میں نے اس کو اپنا مشغلہ بنایا three years ago تین سال پہلے میں نے اس کو اپنا مشغلہ بنایا I made it my hobby three years ago تین سال پہلے after I had seen my friends collection اپنے دوست کی collection کو دیکھنے کے بعد یعنی وہ بھی ٹکٹ جمع کر رہا تھا تو مجھے شوق پیدا ہوا فول سٹاپ کے بعد وین سے جملہ شروع ہو رہا ہے یقیناً فکر ہے کہ دو اس سے ہوں گے when I told him that جب میں نے اپنے دوست سے کہا I would also like to take up stem collecting as my hobby I would also I would also like to take up stem collecting as my hobby یعنی میں بھی اسی مشغلے کو چننا چاہتا ہوں اسی مشغلے کو اپنانا چاہتا ہوں جب میں نے اپنے دوست سے کہا when I told him that جب میں نے اسے کہا I would also like to take up stem collecting as my hobby کہ میں بھی اسی مشغلے کو اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں چننا چاہتا ہوں تو تو کا مطلب ہی کومہ آ گیا تو کیونکہ جملہ ون سے شروع ہوا تھا کومہ he gave me about 50 he gave me about 50 stems to start my collection کہ اس نے مجھے 50 ٹکٹ دی کہ تم بھی یار لے لو اور اپنا کام شروع کرو آگے جی now or daughter now I have more than 2000 stems یہ لکھا بھی یہ دیکھ لیں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لکھا ہے now now I have more than 2000 stems آپ میرے پاس 2000 سے زیادہ ٹکٹ ہیں which I keep in two big albums according to the different countries I get my stems mostly from my uncle and my elder brother who live abroad I get میں حاصل کرتا ہوں I get my stems mostly زیادہ تر میں اپنے ٹکٹ حاصل اور اپنے بڑے بھائی سے who live abroad جو ملک سے باہر رہتے ہیں who live who live abroad and also and also by exchanging stems with other collectors اور دوسرے collectors کے ساتھ یعنی جو دوسرے ٹکٹ جمع کرنے والے لوگ ہیں جن کا یہی مشغل ہے ان کے ساتھ بھی ردو بدل کرتا رہتا ہوں اگر میرے پاس دو ٹکٹ extra ہیں تو ایک ٹکٹ فال تو دے اور وہ ٹکٹ دے لیتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہوتا exchanging stems with other collectors stem collecting is a useful hobby یہ مفید مجھولہ ہے because we learn a lot about other countries یہ دیکھیں we learn a lot about other countries کہ ہم دوسرے ممالک کے بارے میں بہت ساری چیز ہیں جان سکتے کہ جس ملک کا ٹکٹ آئے گا اوپر کوئی بھی تصویر ہوگی تو ہم کیوریس ہو جائیں کہ یہ تصویر کس کی ہے پھر جب ہم سرپس کریں گے ہم معلوم کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اس ایسے کو آپ میں نے سمجھا دی آپ میں بتا رہا ہوں یاد کیسے کرنا دوسری ویڈیو میں دیکھیں کہ یاد کیسے کرنا ہے